بسم اللہ الرحمن الرحیم اوبر تصرہ کے پریکٹ فارم سے میں ہوں آپ کا ہو سیچم خان اسلام علیکم میرے پاکستانیوں کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں خوش ہیں سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے چائنہ وزٹ کا ایک انتہائی اہم ٹاپک کہ چائنہ تو اگر ہم آ جائیں قیمتوں کا توازن کیسے کریں چائنہ میں کیونکہ تمام سیٹیز میں بہت بڑی بڑی ہول سیل مارکٹ ہیں پروڈٹ کو کیسے ہم تلاش کریں اور کونسی پروڈٹ زیادہ بہتر ہیں میرا ٹاپک آج کا یہ ہے اور میں اس وی لوگ کے ذرے آپ کو بتاؤں گا اگر آپ لوگ چائنہ آنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو کیمتوں کا توازن آپ نے کس طریقے سے تیہ کرنا ہے اور کونسے سیٹیز سستے ہیں کونسے مہنگیں ہیں پہلی بات ہول سیل مارکٹ یہاں ہر شہر میں مجود ہے اور ہر مارکٹ ہی بہت بڑی ہے ایوو اس میں کوئی شک نہیں ہے ہب ہے اور وہاں آپ کو بہت سی پروڈٹس اور بہت سی ورائٹیز ایسی ملیں گی جو کہ دنیا بھر میں مقبول ہیں اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ان کا ٹو پرسنٹ بھی موجود نہیں ہے قیمت قیمت میں اگر ہم جائیں تو قیمت میں ہول سیل بڑا اہم رول ادا کرتا ہے اس لحاظ سے اگر کونٹیٹی بہت اچھی ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ یہاں کنٹینر کی ڈیمانڈ کر دیں تو آپ کو بقاعدہ یہ بہت اچھا انٹرٹین بھی کریں گے ایونکہ آپ کے ہوتل کے خراجات بھی اٹھائیں گے اور ہر طرح سے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے ریٹ اتنا مناسب ہوگا کہ سمجھیں بلکل فری ہے لیکن اگر آپ نے جسٹ کوئی ہنڈڈ کیجی، ٹو ہنڈڈ کیجی، تھری ہنڈڈ کیجی لینا ہے لفٹ بھی نہیں کرائیں گے آپ کو ریٹیل کا تو آپ قطن بھی نہیں سوچیں چلیں آپ سیرو تفریق کے لیے آگئے ہیں چھوٹی موٹی چیز پرچیز کر لیں اور ریٹیل پہ جا کے آپ خریدنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی بے وکوفی ہوگی اس لحاظ سے کیونکہ یہ چیزیں اتنی کم مہنگی ہیں جو آپ برداشت میں نہیں کر سکتے کہیں گے اپنا ملک کی بہتر ہے وہاں سے ہمیں سستی مل جائیں گی ایک چیز ہے یہاں کالٹی جو ہے وہ بڑا اہم رول ادا کرتی ہے اور کالٹی کی چیزیں یہاں موجود ہیں میں نے ایک چیز یہاں جو دیکھی ہے وہ یہ کہ ایوو میں خاص طور پر ایوو میں انہوں نے پورشن بنائے ہوئے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کوئی فورنر ہے اور ان کو پتہ لگتا ہے یہ پاکستانی ہے تو وہ آگے سے ایک کونے پہ آپ کو بتا دیتے ہیں یہ پروڈکٹس آپ کی پڑی بھی ہیں اور وہ انتہائی تھرڈ کلاس ہیں یعنی کہ ہماری مارکٹ میں ان کی بی بھی نہیں سی بھی دی کلاس کالٹی آ رہی ہے کیونکہ چائنیز کو بھی پتہ ہے ٹیپ کالٹی چاہیے ریٹ انہوں نے مرضی کا دینا نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میں جسٹ ایک آپ کو بتاتا ہوں ایک آرٹیفیشل جیونری پسند آ جاتی ہے ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس کا ہمیں سیمپل دے دیں تو وہ اس کا 35 ریٹ ہمیں بتاتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں کالٹی کونسی لینا چاہ رہے ہیں اور کانٹیٹی کتنا لینا چاہ رہے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں جیسے کارٹن لینا چاہ رہا ہوں کہتے ہیں پھر ریٹ یہی رہے گا لیکن جب میں بولتا ہوں کہ سو کارٹن چاہیے تو ریٹ جو ہے وہ 35 ریم بی کا بھی 17 پہ بھی آ جاتا ہے دوسرا پھر میں جب کالٹی کی بات کرتا ہوں تو وہ کالٹی آپ یقین کریں 17 ریم بی سے بھی کم میں اچھی کالٹی مجھے دینے کو تیار ہے لیکن اگر میں اپنی کانٹیٹی بڑھا دیتا ہوں 1000 کیجی لے جاتا ہوں this is the difference between چائنہ and پاکستان problem یہ ہے ہم میں ہے ہم کالٹی کو جج نہیں کر پا رہے ہوتے یہ تو وہ بات ہے جو کہ میری online گفتگو نہیں ہے سامنے ہے دکاندار بھی میرے سامنے ہے product بھی میرے سامنے ہے اور میں ان کے ملک میں مجود ہوں پیسے بھی دینے کو تیار ہوں لیکن جب ہم online purchasing کرنا جا رہے ہوتے ہیں تو ہم کتنا blind ہوتے ہیں آپ خود سوچیں online گفتگو میں بھی ہمیں بالکل نہیں پتا ہوتا کہ trade کی گفتگو کیا ہوتی ہے import کو کس طریقے سے کرنا ہے میں بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں میری playlist میں جا کے دیکھ لیں secondly کیمتوں کا توازن اسی طرح markets کی بات کریں evo اور gonzو wholesale market میں چائنہ میں سب سے بہترین business hub ہے آپ جب بھی چائنہ کا visit کرنا چاہیں sourcing آپ نے سوچی بھی ہے کہ کونسی products کی کنی ہے تو ان دو cities میں ہی آپ آئیں تو زیادہ مناسب ہے اور بہتر ہوگا آپ کے لیے کیونکہ یہاں آپ کا ایک مہینہ بھی کم ہے دونوں بہت بڑے شہریں اور آپ کو ہر طرح کی variety ملے گی چاہے آپ کا تعلق hardware کے business سے ہے century کے business سے ہے stationery کے business سے ہے dry food سے ہے کپڑے لینا چاہ رہے ہیں جوتیا لینا چاہ رہے ہیں scrap لینا چاہ رہے ہیں جو بھی لینا چاہ رہے ہیں یہ دو cities آپ کی بہت مدد کریں گے پھر میں کہہ رہا ہوں container کا سوچ کے آ رہے ہیں تو بہت بہتر ہے لیکن اگر تھوڑی quantity لینا چاہ رہے ہیں تو مت آئیے گا online ہی چلے جائیں تو بہتر ہے product کو judge کیسے کرنا ہے کیونکہ quantity آپ کی تھوڑی ہے تو آپ online ہی judge کرنے بہتر ہے پھر میں again کہہ رہا ہوں پیسے اگر آپ تڑوانا چاہ رہے ہیں یہاں آ کے quantity جتنی زیادہ ہوگی پیسے بھی تڑوالیں گے مجھ سے بات کرنی ہو نیچے میرا email address مجود ہے آپ مجھے email کر سکتے ہیں فارغ اوقات میں میں جواب دے دوں گا آپ لوگوں کی بہت emailز آئی نہیں ہیں timely نہیں جواب دے پا رہا کیونکہ میں international tour پہ ہوں اور mails کی تعداد اتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو timely نہیں جواب مل رہا اور وہ اس سے گھلا کر رہے ہیں اس کے لیے موزرد secondly یہ freight forwarding میں آج کل پاکستان میں بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں سمندر کے راستے مال کلیر نہیں ہو رہا ہو رہا ہے تو صرف کنٹینر ہو رہا ہے پورے کا پورا کیری والوں کو بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں جو روڈ کا راستہ ہے وہ totally بند ہے اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا جیسے بھی open ہوتا ہے وہاں سے بھی مال کلیر ہونا شروع ہو جائے گا ادھر سے بھی مال کلیر شروع ہو جائے گا کچھ government کے matter ہیں کچھ نئے ٹیکسز آئے ہیں بہت سے ماملات ہیں مال لوگوں کا رکاو ہے میرا بھی اپنا رکاو ہے تھوڑا سے صبر کیجئے گا انشاءاللہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی ہم import بھی کریں گے اور export بھی کریں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ پاکستان زندہ بات